حدیث مبارکہ شیخ البانی الرحیم اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ذکر کی ہے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کے لیے چابیاں ہیں اور شر کے لیے تالے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کے لیے چابیاں ہیں اور خیر کے لیے تالے ہیں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور برائی کے لیے تالہ بنا دے عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین بندے مومن کے نیکی کرنے پر خوش ہوتا ہے اور گناہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو وہ شخص بہت پسند ہے جو مصبت سوچتا ہے اور مصبت بات کرتا ہے اور اس کا کردار اس کا عمل بھی مصبت ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین وہ شخص سے ناراض ہوتا ہے جس کی سوچ منفی جس کی بات منفی اور جس کا عمل منفی ہوتا ہے اللہ اکبر یاد رکھیں نیکی کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور جو شر ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی سرکشی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ایک چیز ہے اللہ رب العالمین نے شر کو نہیں پیدا فرمایا یہ حدیث مبارکہ جس میں میں نے آپ کے سامنے ایک لائن پڑھی فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے طوبہ کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جنت کا ایک درخت کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اتنا بڑا درخت کہ جس کا سایہ اتنا لمبا ہے ستر ہزار سال تک کوئی اپنا گھوڑا دڑھاتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا مراد اللہ رب العزت ایسا شخص جو نیکی کے لیے چابی ہے اور برائی کے لیے تعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان گھنے اور بڑے درختوں والی جنتوں میں گھر اتا فرمائے گا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِفْتَاحًا لِلْشَرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ اور ہلاکت ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جہنم کی ایک گھاٹی اس کا نام ویل ہے اس شخص کے لیے ویل ہے ہلاکت ہے جہنم ہے کہ جو خیر کے لیے تعلیٰ بنتا ہے اور شر کے لیے چابی بنتا ہے اللہ اکبر اس روے زمین پر سب سے بڑی خیر کی چابیاں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے خیر کے دروازے کھول لے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں آپ دیکھیں نبی نو علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی توحید کا پیغام کئی صدیوں کی محنت اور اس کے نتیجہ میں چند گنتی کے لوگوں کا قبولِ اسلام اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی نوح کی تعمیر اور اس کو بنانا اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کشتی پر ایمان والوں کو سوار کرنا یہ بہت بڑی خیر کی چابی تھی کہ اس توفانے نوح میں نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو محفوظ بنایا اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے ان بچنے والوں سے اللہ کی توحید کا پیغام آگے پہنچایا اور پھر اگر ہم بات کریں ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی خیر کی چابی تھے کہ انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا وہ گھر جس گھر میں قیامت تک لوگ حاضر ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں حج عمرہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اس گھر کو تعمیر فرما کر بتوں کا خاتمہ فرمایا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے مسلمانوں کے لیے دعا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ قرب کے دروازے کھول لے اللہ اکبر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی خیر کی چابی بنایا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور میں بات کا افتسار کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی خیر کی چابی بنایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ کا علاؤ روشن ہو اور اس کے شول آسمان کی طرف اٹھ رہے ہوں اور پتنگ دیگر حشرات اس کے اوپر آتے ہیں اور اس آگ کی نظر ہو جاتے ہیں اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے میں ان آگ اس آگ کی وجہ سے حلاق ہونے والوں کو آگ سے بچا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت بڑی خیر کی چابی بنایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اللہ اکبر میرے بھائیو خیر کی کنجیاں اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ذرائع کو دیکھنا چاہیے ہم کیسے خیر کی کنجیاں بن سکتے ہیں یاد رکھیں وہ کنجی جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا اللہ اکبر سورہ القحف کی آخری آئد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور ان نعمتوں میں جی رہے ہوں گے اللہ رب العالمین ایک دن اعلان فرمائے گا اہل جنت جمع ہو جاؤ سب جمع ہو جائیں گے اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ میری جنت میں کوئی کمی کوئی اور چیز چاہیے اللہ جو تُو نے وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کے عطا فرمایا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے رب العالمین فرمائے گا میرے بندوں میں نے ابھی ایک نعمت ایسی باقی رکھی ہے جو ان تمام نعمتوں پر بھاری ہے پھر اللہ رب العالمین اپنے کریم چہرے کا دیدار فرمائے گا اور اہل جنت جب اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے عمل صالح کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے نماز کی کنجی طہارت کو بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے اور یہ وضو کرنا صرف نماز کی قبولیت کے لیے نہیں بلکہ یوں سمجھیں اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے نبیلہ السلام فرمایا وضو کرنے والا اپنے آزاں میں سے جس جس عضب کو دھوتا چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس عضب سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے مو دھویا مو کے گناہ جڑ گئے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہاتھوں کے گناہ جڑ گئے بلاخر وضو مکمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے پاک صاف کر کے پھر اپنے حضور پیش ہونے کی توفیق ادا فرما اللہ اکبر میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں ہم نیکی کی راہ پہ چلیں ہم نیکی کی چابیاں بننا چاہتے ہیں بات کو اختصار سے پندرہ سے بیس منٹ کا وقت اور آج اتوار کے دن آپ کے آرام کا لمبا پلین اور پروگرام میں اس میں زیادہ دیر ہائل نہیں ہونا چاہتا میں صرف ایک بنیادی سی بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا کے ختم کروں گا اللہ اکبر ہم چاہتے ہیں ہم نیکی کی کنجیاں بنیں اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے تو وہ کون سا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ جس ذریعہ سے ہم نیکی کی راہ پر گامزن ہو سکتے اللہ اکبر میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں ہم نیکی کو اختیار کریں ہم نیکی کو اختیار کرنے والے نیکی والے بن جائیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں سمجھائی فرمایا جو سچائی ہے وہ نیکی کی درف رہنمائی کرتی ہے اور جو نیکی ہے وہ جنت کی درف رہنمائی کرتی ہے ایک بندہ جو سچ بولتا ہے پھر سچ بولتا ہے سچ بولنا مشکل ہے سچ بول کے کاروبار کرنا مشکل ہے سچ بول کے دوستہ باب میں مجلسوں میں بیٹھنا مشکل ہے سچ بول کے زندگی گزارنا مشکل ہے سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اس کے باوجود سچ کی روش نہیں چھوڑتا سچ کی عادت نہیں چھوڑتا فرمایا یہ سچ کا احتمام کرنا سچ کا التزام کرنا اس کو پھر اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے وَيَتَحَرَّ صِدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدَ اللَّهِ صِدِّقَ ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین اس کا نام پکا پکا اس کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہم نیکی کی رہ پر گامزن ہوں اس کے لیے میرے بھائیوں ذریعہ اور طریقہ کیا ہے ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو لانا ہوگا اللہ اکبر کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے وطن میں ہمارا کوئی اپنا ہی اٹھتا ہے کسی سٹور میں چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے اور وہ اس کا لیبل اس کا رنگ اس کی پیکنگ دیکھ کے سب سے پہلے جس بات کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ میڈ ان پاکستان تو نہیں ہے وجہ اور سبب کیا ہے اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ پیکنگ یہ رنگ یہ لکھا ہوا اس پہ نہیں جانا اگر یہ بنانے والا کوئی پاکستان کا بندہ ہے تو ضرور اس نے ڈڈی ماری ہوگی نہیں پھر وہ امپورٹڈ ڈوٹتا ہے اور وہ لوگ جو دین سے دور جو لا الہ الا اللہ سے دور جو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہدایات کے بغیر زندگی گزارنے والے افسوس ہمیں یقین ان پر کرنا پڑتا اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں ہم نیکی کی راہ پر گامزنو اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی روش پر چلا دے اس کے لئے ہمیں سچائی کرویا اپنانا ہوگا فرمایا فرمایا کہ جوڑ سے بچو جوڑ بندے کو فجور کی طرف لے کے جاتا ہے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک ایسا شخص جو احتمام نہیں کرتا اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا اپنے عمل میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا رمضان پہ رمضان گزرتے چلے جاتے ہیں اس کا بات کرنے کا لیندین کا طور طریقہ انداز وہی ہے جوڑ پہ مبنی ہر وقت بکواس دو نمبریاں فرادیاں اللہ اکبر فرمایا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ کے لیے جھوٹوں کی صرف میں لکھ دیتا ہے کھڑا کر دیتا تو میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں نیکی کی راپر گامزن ہوں تو اس کے لیے ہمیں اپنے من میں اپنے عمل میں سچائی کو لے کے آنا ہوگا اللہ اکبر بات تو زیادہ تھی میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں اور ہم بات کو ختم کرتے ہیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ مفلوق الحال لوگ کسی قبیلے کے غریب وہ بلکل کنگلے لوگ بیچارے فقیر قسم کے لوگ مسجد نبوی میں بطور مہمان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسموں پر جو کپڑے ہیں وہ ٹاٹ جیسے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے بڑے بہت برے حالات ہیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا اور یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ مسجد نبوی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مہمان ہیں باہر سے آئے ہیں اور حالتِ ظاہر ان کی اچھی نہیں ہے اور لوگوں کو کہا کہ مسجد نبوی میں جمع ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ تعامن کریں اللہ اکبر خیر کی چابیاں خیر کے چشمیں جہاں سے پھوٹیں وہ لوگ جو خیر کا دروازہ بنیں اللہ اکبر آج میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ جب جس دن اس مسجد میں پہلی نماز ہوئی تھی الحمدللہ میرا اس مسجد کے ساتھ اس دن سے رشتہ ہے جب یہ چھوٹی سی مسجد تھی اور الحمدللہ یہ اکبال ٹون جہاں میں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے کہ جہاں کے بزرگوں نے انتظامیہ کے ساتھیوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی میں اس مسجد میں آیا مجھے کھلے چہرے کے ساتھ مرحبہ کہا خوش شامدید کہا اور جب بھی میں آج ساتھیوں سے مخاطب ہوتا آج تو مجھے بہت نئے چہرے نظر آرہے ہیں ڈوٹ سار نظر نہیں آرہے جب بھی میں آج ساتھیوں سے مخاطب ہوتا تو ساتھی بڑے احتمام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بات سنا کرتے اور پھر ہم گہے بگہے آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اللہ اکمر کتنا بڑا خیر کا یہ چشمہ پھوٹا اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو خیر کی چابی بنایا کہ اس نے یہ سوچ سوچی اور جس طرح میں نے عرض کیا جو شخص خیر والا ہوتا ہے اس کی سوچ خیر والی اس کی بات خیر والی اور اللہ رب العالمین پھر اس سے عمل بھی خیر والا کرواتا ہے اللہ اکبر یہ مسجد یہ چھوٹی سی مسجد جس میں کوئی خاص انتظام نہیں تھا بلکل ایک ایک کون خدرے میں نماز شروع ہوئی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ خیر کا درمازہ یہ کھلا ہوتا چلا جا رہا ہے ایک وقت ہم یہاں پہ آیا کرتے پانچ دس نمازی اور پانچ دس نمازی مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز میں اللہ اکبر پھر خیر والے لوگ جڑے ڈاکس صاحب کو وہ ساتھی عطا فرمائے جو خیر والے تھے خیر بانٹنے والے تھے جن کی زندگیوں کا مقصد خیر کے دروازے کھولنا خیر کی چابیاں بننا اللہ اکبر اس سے بڑی اور خیر کی چابی کیا ہے لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں اللہ کے کچھ بندے وہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے وسائل خرج کر کے لوگوں کے لیے خیر کا سبب بن رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بلائی کا سرچشمہ ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کھانے پکا پکا کے ان کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں یہ خیر کی چابیاں ہیں اللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے یہ خیر کی چابیاں ان کو انشاءاللہ الرحمن اس خوشخبری سے کبھی محروم نہیں فرمائے گا کہ جس طرح میں نے شروع میں یہ حدیث مبارکہ خوشخبری ہے اللہ کی قسم دنیا میں بھی خوشخبری ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبری ہیں اللہ اکبر آج کل اپنا گھر ہو آرام سے سکون سے بیٹا ہوا گھر میں بندہ اور گھر میں تمام تر وسائل بلکل چھوٹا سا احتمام اللہ اکبر پھر بھی خواتین کو کس قدر احتمام کرنا پڑتا ہے بعض خواتین ہیں وہ ساری ساری راکھ دروں میں سوتی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے دو افراد ہیں گھر کے چار افراد ہیں گھر کے چھے افراد ہیں ان کو ساری کروانی ہے ان کے لیے ساری کا بندو بس کرنا ہے یہ نہ ہو آنکھ لگ جائے اور جلدی اٹھا نہ جائے اللہ اکبر کتنے عظیب لوگ ہیں کتنے یہ خیر کی چابیاں ہیں کہ اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے درجنوں کی تعداد میں وہ نوجوان جن نوجوانوں پر اس معاشرے میں الزام ہے ان کی آنکھ نہیں کھلتی یہ نوجوان سست ہو چکے ہیں وہ نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے اپنی موٹر بائکوں پر کھانے کو لے کر کے لوگوں کی محلوں میں دروازوں پر جا جا کے اللہ اکبر شائر اسلام میں سے ایک عظیم عمل اسلام کا ایک اہم ترین رکن روزہ اس کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں بہت بڑی خیر کی چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی میں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرو یقین ماننے میری اپنی بات نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں نبیل اسلام نے اعلان کیا صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے اعلان کرنے کے باوجود کوئی بھی شخص نہیں اٹھا عجیب بات وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے اللہ اکبر وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو ہر موقع پر حوصلہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی میٹنگ بٹھائے بیٹھے ہیں کہ ساتھیوں بتاؤ کیا کرنا ہے دشمن چڑھ آیا ہے مقابلہ کریں گے کیا پلین ہے کیا پروگرام ہے اللہ اکبر اس اس منصوبہ ساز میٹنگ میں نبی علیہ السلام صحابہ سے مشاورت کر رہے ہیں اس مشاورت میں صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں اللہ اکبر صحابی اڑتے ہیں اللہ کے رسول ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں جو کہیں گے موسیٰ تور تیرا رب جائے جا کے لڑے ہم تو پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں اللہ کے رسول آپ آگے لڑائیں گے ماں آگے لڑیں گے آپ پیچھے لڑائیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑائیں گے دائیں لڑائیں گے بائیں لڑائیں گے بائیں لڑائیں گے اللہ کے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول جہاں تک کہیں گے ہم اپنے گوڑوں کو دھڑا دیں گے تلواریں چلا دیں گے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول نے اٹھ کے یہ تقریر کی اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے کہ میرے ساتھیوں نے اتنی حوصلہ بڑھانے والی بات کی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے کوئی بندہ اٹھا نہیں ہے صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے چہرہ ایدس کی طرف دیکھا نبل اسلام کے چہرے پہ پریشانی کے اثار جلکنے لگے اللہ اکبر یہ بڑی عجیب بات تھی اسی اثناب میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص مجمع میں سے اٹھا اور اس کے ہاتھ میں کافی باری تھیلہ ہے اس میں کافی سمان ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ اتنا باری سمان ہے یہ کہیں اس کے ہاتھ سے اسے اٹھایا نہیں جارہا گری نہ جائے اور لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہتے ہیں کہ اس ایک بندے کا اٹھنا تھا کہ پھر یکے بعد دیگرے باقی لوگ بھی اٹھنے لگے اللہ اکبر دیکھیں ایک ہے نیکی کرنا ایک ہے نیکی کی ترغیب بننا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اللہ کے رسول تو پریشان ہو گئے تھے کہ آج کیسی بات ہوئی میں نے ان سے تعمون کا بولا ہے کچھ بندے ہی نہیں اٹھا ہے اور جب وہ ساتھی اٹھا صحابی اٹھا اور اس کے اٹھنے کے بعد پھر لائن لگ گئی اور پھر ایک ڈیر لگ گیا سمان کا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اسلام میں جس شخص نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا کسی اچھے کام کو شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس اچھے کام کو جب تک کرتے رہیں گے جتنے لوگ اس شخص کو دیکھ کر اس کو اپنا کر اس کو فالو کر کے اچھا کام کریں گے قیامت تک کے لئے جتنے لوگ اس عمل کو سر انجام دیتے رہیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو جو عجر و ثواب عطا فرمائے گا اس شروع کرنے والے کو بھی اتنے عجر عطا فرمائے گا اور مزید لکیر کھینچی فرمایا یہ جو عمل کرنے والے بعد ورے لوگ ہیں ان کے ثواب سے اللہ کام نہیں کرے گا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ رب العالمین ان سب کے ثواب کے برابر اس شروع کرنے والے کو اللہ رب العالمین عجر عطا فرمائے اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے کسی برے کام کی داگ بیل ڈالتا ہے اور پھر جب تک لوگ اس برے کام کو کرتے رہیں گے وہ جتنا برا کام ہوگا جتنا اس کا گناہ ہوگا وہ سارے کا سارا گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس کام کا آغاز گیا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں میں آخری بات یہ کہتا ہوں آئیے ہم اپنے اپنے تین اپنی ذات میں جان کے دیکھیں اپنا گریبان جان کے دیکھیں ہم میں سے کون کون ہے جو خیر کی جب بھی ہے جو بولتا ہے تو اچھا بول بولتا ہے ایک شخص کا تعریف ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے گا وہاں پھڑا ہوگا وہ محلے میں ہوگا وہاں لڑائیاں ہوں گی وہ فیملی کی جس میٹنگ میں بیٹھے گا وہاں لانتیں لے گا اور دے گا وہ جہاں بھی جائے گا مارکٹ میں کسی دکاندار سے خریداری کرتے ہوئے وہاں لڑائی ہو جائے گی کسی رکشے میں سوار ہوگا کسی پبلک پلیس پہ جائے گا وہاں لوگ اس سے تنگ ہوں گے کسی شادی میں بیٹھے گا وہاں بک بک کر رہا ہوگا ایک بندے کا تعریف ہی یہ ہوتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں وہ آ گیا خیر والا اس سے تو ہمیشہ خیر ہی ملتی لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے یہ بندہ اس کے پاس بیٹھیں گے یہ کوئی خیر والی بات کرے گا یہ وہ بندہ ہے جو برادری میں بیٹھے گا دو لڑے ہوئے گھروں کی صلح کروا دے گا دو صحباب میں آئے گا ان کے درمیان آپس میں محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو کہے گا آؤ یار ایسے ہی فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آئیے مل کے ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لوگوں کو نیکی پہ لگا دے گا تو آئیے ہم اپنا تعارف اپنے آپ سے خود جانے کیا میں اس زندگی میں کیا میری زندگی کسی بینس کی طرح کسی گدے کی طرح کسی جانور کی طرح کسی جمادات کی طرح کسی نبادات کی طرح بلکل جامد اور ساکن تو نہیں گزر رہی کیا میں بلکل بے فائدہ تو نہیں ہوں کیا اللہ رب العالمین نے مجھے خیر کی کنجیوں میں سے کوئی کنجی بنایا اللہ رب العالمین نے مجھ سے کوئی دین کا کام لیا اگر نہیں تو آئی سے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں جو ہم نے بات سنی اور سمجھی ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں خیر کی کنجیاں بنا دے ہم جو بھی سوچیں خیر والی بات سوچیں جب بھی بولیں خیر والی بات میرے ایک دوست ہیں ہمارے ایک ذمہ دار ہوا کرتے تھے تو ایک دن ہم آفیس میں بیٹھے ہوئے تو ایک نوجوان لڑکا آیا اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تو وہ کہنے لگے اچھا بات کرنی ایک منٹ انہوں نے کسی دوسرے بندے سے کہا پانی کا ایک گلاس لے کیا ہو تو وہ پانی کا گلاس لینے چلا گیا وہ پانی لینے گیا کچھ دیر ہو گئی وہ بندہ کہتا جی میں ذرا بات جلدی کرنی انہوں نے کہا ایک منٹ پانی آلے میں دو پاس بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھی نے کہا پانی آجائے گا اب اس کی بات تو سنیں انہوں نے کہا کہ اس نے بات ہی اتنی کڑوی کرنی ہے میں پہلے پانی پھیلوں اپنی طبیعت تھوڑی بحال کر کہیں ہمارا یہ تعرف تو نہیں ہے کہ کوئی ہم سے بات کرنا اور سننا چاہے وہ کہے اس نے کوئی نہ کوئی چاند ہی چڑھانا ہے اور اس نے کوئی نہ کوئی سیاپہ ہی گھر ڈالنا ہے اور کوئی نہ کوئی مسئیبت ہی پڑھنی ہے گلے نہیں میرے بھائیو ہمارا تعرف ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم جس سے ملے کوئی مل کے ہم سے خوش ہو ہم جس سے بات کرنا چاہے کوئی ہمارا فون سن کے راضی ہو ہم جس کے پاس جانا چاہے وہ ہم سے ملاقات کر کے راضی ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے لیے چرمیاں بنا دے برائی کے لیے تعالی بنا دے اللہ رب العالمین اپنی رحمت الفضل سے ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اللہ جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے ہم اس دنیا میں سے جب جائیں آخری سانس اب ہماری روح ہمارے جسموں سے نکر رہی ہو اللہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے اللہ رب العالمین اپنی رحمت الفضل سے مرنے کے بعد قبروں میں ہمارے لیے تاحد نگاہ غصتیں پیدا فرما دے عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما دے اللہ رب العالمین ہماری قبر کی زندگی کو جنت والی زندگی بنا دے جب حشر بپا ہو حشر میں کھڑے کے جائیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے بغیر حساب کے جانے والے لوگوں میں شامل فرما دے پل سے راہ سے آسانی سے گزار دے اور جنتوں میں سب سے آلہ و عرفہ جنت جنت الفردوس عطا فرمائے جنت الفردوس میں انبیاء کا محلہ تا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سایہ بنا دے اللہ رب العالمین جنت میں جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے کریم چہرے کا دیدار نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزہ فی عمیہ سکون و سلام علی المرزلین والحمدللہ رب العالمین سبحان رب العزہ